چٹفنڈ میں نمیش کرنے والے پردیس کے سولہ ہزار لوگوں کو دلائے سات کروڑ دوستو ایک پرساسنک کاروائی کے چلتے یہاں پر سولہ ہزار چٹفنڈ سے پیڑی تغریب نمیشکوں کو ان کا حق دلائے گیا یہ ایک بہت بڑی اپنے آپ میں اس پردیس کی پرسنسہ کرنے لائق یہ پردیس اور یہاں کی کاروائی کے چلتے نمیشکوں کو حق دلانا ایک بہت دور کی قوڑی ہوتی ہے لیکن اس پردیس نے کر دکھایا بڑی اپ ڈیٹ دوستو رائے پور سے ہے جو انیس جون دوہزار اکیس کی یعنی کہ آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نمشکر اور عدو دوستو میں یو ایس کان اور آپ دیکھ رہا ہے اسٹینوس ٹیوی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چٹفنڈ سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں آج جو اپ ڈیٹ ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یہ ایک ایسے راججے سے ہے جہاں پر ایک پرسانسنی کاروائی کر کے سولہ ہزار نمشکوں کو سات کروڑ روپے دلائے دوستو آج چل رہے ہیں کنتو سکتی ہے یہ ایک بہت بڑی اس راججے کی ایک پرسانسہ کرنے والی ایک سرکار نے یہاں پر نمشکوں کو یعنی کہ غریب نمشکوں کا حق دلائیا تو ایک بہت بڑی کاروائی یہ رائے پر میں ہوئی راججے و بیورو چھتیز گڑھ میں چٹفنڈ کمپونیوں میں نمشک کرنے والے سولہ ہزار لوگوں کو اب تک قریب سات کروڑ کی راسی واپس دلائی گئی ہے مکیہ سچیو امیتاب جین کی شمکشہ بیٹھک میں شکروار کو گرہ ویباق کے افسروں نے بتایا کہ باقی راسی دلانے کے لئے کاروائی جاری ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے والے چٹفنڈ کمپونیوں کے خلاف بھی کاروائی کی جا رہی ہے پردیس میں ویبن زلو میں آتم سمرپن کرنے والے جو نقشل یہ ان کا بھی پنرواس کر دیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی چھتیز گڑھ سے جوڑی ایسی اپ ڈیٹ دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ چھتیز گڑھ میں چٹفنڈ سے پیوڑت لاکھوں نہیں کروڑوں نمشک ہے کیونکہ وہاں پر کروڑوں روپیہ نمشکوں کا چھتیز گڑھ میں لگا ہوا ہے اور نمشکوں کی سنکھیا بھی پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ چھتیز گڑھ میں ہے اور سب سے زیادہ چٹفنڈ کمپنیاں ایسی چھتیز گڑھ میں چلائی جا رہی تھی اور پرساسنک کاروائی کے تحت یہاں پر ان نمشکوں کو جو رہا دی گئی یہ پرساسنک کاروائی جو کی گئی اس کو پرسنسہ کرنے یوگیا ہے کیونکہ آج کل غریب نمشکوں کا حق دلانا ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی بات جو ہے چھتیز گڑھ کے راجیہ نے کر دکھائی تو دوستو یہ تھی آج کی چھتیز گڑھ کی چٹفنڈ سے جوڑی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائی